السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے i hope کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے so again welcome back to my channel تو جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی آٹھویں روزے والے دن اور آٹھویں روزہ ماشاءاللہ سے گزر چکا ہے اور جو ہے میں نے کل ویڈیو نہیں تھی اپلوڈ کی ساتھویں روزے کی تو بس آج کی جو ویڈیو ہے نا آئس میں آپ کو مطلب سیونتھ روزہ اور جو ایٹھ روزہ نا وہ دونوں کے دونوں ہی آپ کو اس کی ویڈیوز ایک ساتھ ملیں گی تو کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کر پا ہی میں نے ایڈیٹ وغیرہ کیا تھا ایڈیٹ بھی نہیں کیا بلکہ میں نے صرف ریکارڈ ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد افتاری کے بعد میں نے اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو زیادہ ایڈیٹ کر پاؤں اور ووائس آور وغیرہ کر پاؤں کیونکہ اس میں بھی کافی ساتھا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کارام سے گھنٹا دیر گھنٹا تو مجھے تو لگی جاتا ہے باقیوں کو پتہ نہیں کیتنا لگتا ہوگا لیکن مجھے تو اتنا لگ جاتا ہے سم ٹائمز ہوتا ہے گھنٹا لگ جاتا ہے لیکن دیر گھنٹا تو اکثر ہی لگ جاتا ہے اور تو یہ ویڈیو جو ہے نا بھی یہ کل کی ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے ساتھویں روزے کی تو بس یہ صبح کا ٹائم ہے اور اسمان کو چھوٹے میں کو ناشتہ بگرہ دینے کے بعد میں نے اسمان کو یہاں پہ تیار کر دیا تھا اور چینج وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پہ مطلب اٹی بھی آگئی تھی جو نے صفائی وغیرہ کرنی تھی صفائی وغیرہ اور اسمان جو ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے جب تک وہ ہوتی ہے یہاں پہ جب تک وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے بالکل پیچھے پیچھے رہتا ہے کہ وہ کیا کریں بڑے غور سے جا کے دیکھ رہو ہوتا ہے تو بس ابھی میں کچن میں آگئی تھی مطلب کھانا بنانے کے لیے اور کھانا جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دن کے ٹائم بھی بنا لوں مطلب تین بجے تک کوشش کرتا ہوں تین ساڑے تین تک میرا کھانا بن جائے تاکہ افتاری کے ٹائم پر نا مجھے کھانے کی ٹینشن نہ ہو ورنہ پھر بہت زیادہ بھگر مچ جاتی ہے اور کچن میں تین سپیس بھی نہیں ہوتی کہ آپ ایک سا سارے کام جائیں وہ سٹارٹ کر دو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر تو پھر یہاں پہ میں بنا رہی تھی نہاری اور بہت ہی مزے کی بنی تھی نہاری آپ لوگ افتاری میں ضرور ٹائر کریں کیونکہ آج کل ایسا روزے ہیں کیونکہ اور اچھا لگتا ہے کہ افتاری کے ٹائم پر کچھ اچھی چیز ہی بنی ہو جو سب شوق سے کھا لیں روز روز اکثر اگر چکن بنایا جائے اور ایک ہی طریقے سے بنا لیا جائے تو وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا تو بس یہاں پہ بھی میں نے ہاری بنی آرہی تھی میں یہاں پہ پیکٹ والا مسالہ یوسک کریوں سب میں دھنیا، زیرہ، پاودر، نمک سب ات گرم مسالے اور اس کے لیوہ تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ اور تھوڑی سی لال مچ کا پاودر لے لیا تھا بس یہ مسالے لیا تھا یہاں پہ میں آپ کو سپائیس جارز دکھا رہی تھی اور یہ میں ایک دن پہلے گئی تھی افتاری کے بعد ہم لوگ مارٹ پہ گئے تھے تو بس ہزبن اور میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ بس مجھے جارز اچھے لگ گئے تھے مجھے نا میری چھوٹی بھی نے کہا ہوا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ جارز جو تھے نا پہلے والے وہ ٹوٹ رہے تھے کافتہ تو اس میں ریکس آ گئے تھے اور وہ ٹوٹ بھی گیا تھا ایک تو بالکل ہی حالانکہ گرے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اتنے شاید پائدار نہیں تھے حالانکہ ایک سال ہی ہوئے صرف تو وہ کہہ دی تھی مجھے کہ کچھ ایسے جارز لیا اب کہ جس کا نا مطلب اندر باہر نظر آئے کہ کون سا سپائس اندر ڈالا ہوا تو بس مجھے یہ نظر آگئے اور پر بلے آئی اور یہ اچھے تھے نا اس پر فکس بھی ہو گئے تھے مطلب یہ نہیں تھا کہ سائز بڑھا ہو تو اس پر پورے نائے ریک میں کیونکہ ریک پرانا ہی ہے تو یہاں پہ سال ست نہاری بھی ریڈی ہو چکی ہے مولے میں نے آئیل میں چکن کو فرائے کر لیا تھا اور پیاز بڑھون کر کے میں نے سیپریٹ کر لی تھی تھوڑی سی پیاز میں نے ویسے رکھ لیا گارنیشنگ کے لئے اور تھوڑی سی پیاز کو میں نے تھوڑی میں نے بلینڈ کر لیا جب چکن فری ہو گیا تو اس میں نے سارے مسائلے دال دیا چھے سے اور فرائی کیا اور لسہ در کا پیسٹ چنے وغیرہ چیزے کچھ ایسی بھی ہوتی ہے تو وہ میں نے تیار کر لیا چینے وغیرہ ڈیسوس کر لیا یہاں پہ ابھی عثمان جو ہے سو کی اٹھا تھا اب یہ شامگر ٹائم ہے اور عثمان دو اس ٹائم تو سو گیا ہوا تھا لیکن ابھی اٹھا ہے اور اس کو پسا ساتھ کچھ کھلا بھی رہی ہوں تاکہ اس کو بھوک لگی بھی تھی تو بھوک کا ٹائم ہے اس کا تو اس کو وہ بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اینہاری پک چکی تھی تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کتنی اچھی بنی اور کتنی مزیگی بنی تھی اچھا میں نے اس کے اوپر کوئی گارنیچنگ کے لیے کوئی حردھنیا وغیرہ میں نے اوپر سے نہیں سے ڈالا کیونکہ لواز مت الگ سے بلکل ریڈی تھے تو جب پلیٹ میں ڈالا جائے گا تو اوپر سے ہر کوئی اپنے حساب سے ڈال لے گا اچھا چکن کو میں نے دوپہر میں جو ہے چوٹوڑے کیوبز میں کٹ کر کے تو مرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اس میں نے چیلی ساوس چیلی ساوس، سویا ساوس، وینگر، نمک اور کالی مچ اور تھوڑا سا رسندر کا پیسٹ یہ ڈال کے میں نے مرینیٹ کیا ہوا تھا بہت اچھی اس کی مرینیشن ہوتی ہے جتنی زیادہ دے رکھیں گے میں نے شاید دو گھنٹے رکھا تھا دو ڈھائی گھنٹے اب یہاں پہ میں نے دو چمچ میدے کے لیا اور ایک چمچ جو ہے کون فلور کا اس پہ اچھے سے کوٹ کر کے اور اس کو جو ہے میں فرائے کر دی جاؤں گی میں نے آج بنا رہی ہوں ٹوٹلر ریپس جو ہوتے ہیں اس سے میں رولز بناوں گی چکن رولز ریپس تو نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ ریپس تو دوسری طریقے سے بنتے ہیں تو بس چکن کو یہاں پہ میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اسے بہت پریسپی چکن جو ہے نا بنتا ہے یہاں پہ میں ساتھ ساتھ چارٹ کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ جو ویڈیو وہی ویڈیو ہے جسے میں نے کوئی اپلوڈ نہیں کیا اور آپ دیکھ سکتے ہو آج میں نے ساری ویڈیو جو آپ کے سامنے میں ہاتھ میں پکڑ کے کیمرا جو ہے ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ آج نا افتاری بنانے سے پہلے سے ہی مجھے کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور پتہ نہیں شاید روز کامگرہ میں اس طرح سے بزی رہتے ہیں اور پھر اسمان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت پھر انسان تھکی جاتا ہے تو شاید ریسٹ نہیں تھا کیا ہوا تو بس اس طرح فیل نہیں ہوا پہلے لیکن آج جب میں افتاری بنانے سے ہوں تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوا اس طرح سے تو بس اب اس لیے سارا جو ریکارڈنگ تھی وہ بھی میں نے کیمرا ہاتھ میں پکڑ کے کیا کیونکہ اگر میں سٹینڈ پر لگاتی ہوں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ہاتھ میں پکڑ کے ایسی بنا لوں ورنہا آپ کو ہر چیز دکھنی پڑتی ہے کیمرا کیسے سٹ ہے کیسے نہیں اور تو یہاں پہ نے ابھی بس میں چارٹ ریڈی کر رہی تھی آج نے میں نے چارٹ کے لیے جو دہی بنایا وہ بہت پتلا بنایا تھا کیوبز میں نے پودینے کے ڈال دیئے تھے اس میں تھوڑا سا چارٹ مسائلہ اور تھوڑا سا پانی بلکہ پانی زیادہ ہی میں نے ڈالا تھا تاکہ جو ہے نا دہی پتلی رہے بنایا تو بہت اچھی بن گی تھی تو فریزر سے میں نے آلو والے سمو سے بھی نکال لے تھے جو میں نے کچھ تین پہلے بنایا تھے تو وہ بھی میں نے ساتھ میں فرائے کر لیے یہاں پہ میں نے بند کو بھی میں نا تھوڑی سی مائنیس ڈالی ہے اور تھوڑی سی بلک پیپر پاوڈر تو بڑا اچھا سا نا یہ فلنگ ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ نا کیبیج کے ساتھ مائو کا تو یہاں پہ ٹوٹلہ ریپ سے میرے پاس آپ چاہیں تو اس میں پراتھا بھی یوز کرتے ہیں جو مطلب فروزن پراتھا ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ خود بھی کھومیٹ جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی پراتھے آپ نورمل روٹی کا وہ بھی بنا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے اس ٹوٹلہ ریپ کو یوز کر لیا ہے اور پہلے تھوڑا کچھپ لگا دیا اور جو ہے اوپر سے جو کیبیج اور مائو کی کی پیسیز لگ دی ہیں کرسپی اور بس ان کو میں نے فولڈ کر دی ہے تو بہت مسئے کے لگتے ہیں یہ جو ہے نا چکن رولز اور اس کے علاوہ یہ بلکل ہیوی بھی نہیں لگتے کہ اگر آپ نے افتاری میں یہ کھا لیا ہو تو آپ کو لگے کہ بتا نہیں آپ کا پیٹ بہت فل ہو گئے اور آپ سے پھر کھانے کی کھانے کی گنجائش نہ ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت اچھے لگتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہے اب نیکس ٹے ماشاءاللہ سے آج کا دن ہے یہ آٹھ میں روزے کا دن اور صبح صبح کا ٹائم ہے اگین اور اسمان جو ہے وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ ان کو بکھیے کے خوش ہو گئے اور اس کو چینج وغیرہ میں نے کر دیا تھا اور ناشتہ وغیرہ یہاں پہ کر چکا تھا وہ باقی میں نے روم وغیرہ سیٹ کیا تو رمضان کے رمضان کی دنوں میں نا آئی تنک سب کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب کی صبح جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے دس گیارہ بجے یا کچھ کی تو بہت ہی لیٹ بارہ بجے تو بس ہمارے کرنے بھی کچھ ایسے ہی ہے تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد روم وغیرہ سیٹ کرو اس کے بعد کچھ اپنے کپڑے وغیرہ پریس کرنے ہو وہ دیکھ لو یا چیزیں وغیرہ کچھ اور دیکھ نہیں ہو پھر اس کے بعد دوبارہ کچھن میں جا کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تو بس ابھی جو ہے میرے ہزمان نماز پڑھے تھا اور اسمان ان کو تنگ کرنے پہنچ گیا تھا تو یہ اسمان کا یہی کام ہوتا ہے ہر دفعہ جب ہی میرے ہزمان نماز پڑھتے ہیں تو اسمان ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے یا ان کی اوپر ہی چڑھ جاتا ہے تو آج نے میں نے کھانے میں بنایا تھا دال چاول سمپل سے دال چاول بنایا تھے آج کیونکہ ویسے بھی چکن وغیرہ بھی ختم ہوا تھا تو جب ہزمان لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کوئی اورہ سے بھی ٹرائے کروں گی اور سب سے وغیرہ بھی خرم نہیں تھے تو میں نے پھر دال بنا لی چھوٹی میں کہتا ہی کہ دال ہی بنا لاؤ تو بس میں نے مونگ مسور کی دال یہاں پہ بنائی ہے اور ابھی میں نے پریشر لگانے سے پہلے اس کو پہلے بوائل کر لی ہے تو اوپر نے اس طرح سے جھاگ ساری کٹھی ہو جاتی ہے بیدر ہوتا ہے کہ آپ یہ جھاگ سپریٹ کر لو تو یہ اچھی نہیں ہوتی نا صحت کے لیے بھی تو بس میں پہلے یہاں پہ ساری جو اس کا فوم آیا جھاگ سی ہے اس کو میں سپریٹ کر لوں گے اور اس کے بعد جو بھی سپائسز ڈال لیں وہ آپ بعد میں ڈال سکتے ہو تو جن لوگوں کو نا یوریکیسٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا جوڑوں میں پین وغیرہ ہوتا ہے نا ان کو بھی ڈاکٹر دکھ سے منع کر دیں کہ وہ دالے وغیرہ اتنی نہ کھائیں تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ جو اس کے اوپر جھاگ آتی نا اس کو سپریٹ کر دیا کریں تو آپ بھی تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں کیونکہ اصل میں نقصان دے یہ ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ساری سپائسز اس میں ڈال دیئے ہیں نومل جو گھر کے مسائلیں وہ ڈالے ہیں نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سوائل ڈال دیا ہے تاکہ جو ہے وہ ابل کے باہر نہ آ جائے تو بس ابھی پریشر لگا دوں گی اور یہ اچھے سے گل جائے گی ابھی میں میں آلو بھی بوائل کر کے رکھ رہی ہوں مطلب کرنے لگی ہوں کیونکہ افتاری کی ٹائم پر پھر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر پہلے سے ریڈی ہوں تو آسانی ہو جاتی کافی زیادہ تو آلو بوائل کرنا اور چنے وغیرہ دیف روز کرنا اور بھی چیزیں اگر دیف فریزر سے مطلب مجھے نکالنی ہو فریزر سے اور کچھ اور کام جس طرح سے بھی یہاں پہ بردن سیٹ کر رہی ہوں ناشتے کے بردن ہو گئے تھے تو بس یہاں پہ بھی یہ سیٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے مجھے آٹا بھی گوندنے حالانکہ میں دال بنا رہی ہوں تو اس سے چاول بنیں گے لیکن پھر سہری میں یوز ہوتا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے افتاری کے بعد تو پھر بلکل ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ایسا لمبا چھوڑا کام کرو تو آٹا بھی میں پھر ابھی ہی گوند کے رکھ لوں گی تو بس یہ آٹا گوند لیے میں نے اور حلق تھوڑے دیکھ لیے میں اس کو رکھ دوں گی تھوڑا مطلب پانچے منٹ کے لیے اس سے آٹا بہت اچھا سا بات میں گوند جاتا ہے اچھے یہاں پہ چھوٹی امی انہوں نے یہاں پہ دیسی گھی بھی بنانا تھا تو کیونکہ میں لائی کافی مطلب دو دن سے شاید میں نے فریج میں نکال کر رکھ لیوی تھی نیچے اور وہ بلکل پگل چکی تھی لیکن بس مکن تھا مل رہا روز آنا جب کھانا بنا آفتاری کی تیاری کرو تو پھر سارا دن ایسی گزر جاتا ہے اور مکن تھا مل رہا تو بس ابھی چھوٹی مینے اس کا سارا مکن نکال لیا ہے لیکن میں کہتی کہ مکن اب ہم کل اس کا دیسی گھی نکالیں گے کیونکہ ابھی پھر دوسرے کام بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ بس میں نے اتنے ہاری کی جو لوازمات تھے وہ بھی نکال لیا تھا تڑکیہ وغیرہ میں یوز کر لوں گی اور جو چارٹ وغیرہ بناوں گی اس میں یوز کر لوں گی ابھی نا یہاں پہ میں دال کو تھوڑا سا گرم کر رہی ہوں تاکہ میں تڑکی کی تیاری کر لوں اور پھر تڑکہ لگا دوں اس کو لسن میں یہاں پہ کوٹ رہی ہوں اور ویسے تو میں لسن ہمیشہ چاپ کر دی تھی لیکن ابھی یہاں پہ میرے پاس یہ ایویلیبل تھا تو میں نے کہا چلو اب اس میں ہی میں آئے نا اچھے سے اس کو کوٹ لیتی ہوں تڑکہ بگیرہ لگانے کے بعد ابھی نا میں یہاں پہ چنو کو فرائے کر رہی ہوں چاٹ کے لیے تو آج جو میں نے چاٹ بنائی ہے نا آلو جینے کی چاٹ اس میں نے چنو کو فرائے کر کے مسالوں کے ساتھ جو ہے نا ڈالا تھا اگر سے میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے تو میں نے سوچا ہے آج ٹرائے کرتی ہوں اور سچ میں بہت ہی مزے کی بنی پتہ نہیں ویڈیو ریکارڈی نہیں ہوئی سرائے میں جو میں سپائیسی زیاد کر رہی تھی چنو میں گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں میں نے وہی ڈالے تھے سارے اس میں مطلب چارپ مسالہ نمک دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ کالے مرچیں ڈال دی تھی پاوڈر اور کھوڑی لال مچ اس کے علاوہ اور کشنی تھی ڈالا میں نے آپ چاہیں تو حلدی تھوڑی سی اور لال مچ ڈال سکتے کہ آپ کو مرچے زیادہ اچھی لگتی ہیں یہاں پہ آلو کٹ کر 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 لیا تھے اور ساتھ میں پیاس چماتر چاپ کر لیا تھا تو اس کو ساتھ میں کھٹ نہیں کروں گی اس کو میں نے ایسی سیپلیٹ مکس بس کر لیا صرف آپ نے جو مسالوں میں پکانا ہے فرائر کرنا ہلکا سا وہ میں نے چنو کو کیا تھا اور چنو کو ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی تھے کیونکہ ڈی فروز کیے تھے ہلکل کا پانی پہلے پہلے ڈرائے ہو اس کے بعد میں نے سپائسز ڈالنا شروع کیے تھے یہاں پہ دھنیا بھی جو کل کا تھا وہ بھی میں نے سارا چاپ کیا وہ جو تھا تو وہ بھی بس میں نے یوز کر لیا تو اس طرح سے بس چیزوں کو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ لیفٹ آور چیزوں کو آپ یوز ہی کر لو کسی نہ کسی طریقے سے تو بس یہاں پہ پاپٹی اور رہ گی تھی تو بس وہ بنائی اور فرائے کر کے وہ بھی ڈال دی اوپر سے بہت ہی مزے کی چاٹ بنی تھی سیپریٹ میں نے دہی کو ایک بول میں میکس کر کے رکھ لیا تھا لیکن جس کو دہی اوپر سے ڈالنا وہ ڈال سکے تو بہت اچھی لگی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی ابھی میں یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں جو میں نے پوٹیٹو فنگرز بنا کر فریز کیا تھا پوٹیٹو فنگرز کے لیں پوٹیٹو سٹکس کے لیں جو کہ میں نے میچڈ پوٹیٹوز میں سپائسیز ایڈ کر کے اور اس طرح سے شیپ میں میں نے فریز کر دیا تھے تو کچھ میں نے اس دن میں بنایا تھے اور آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کوٹنگ کے ساتھ ان کو فرائے کر دی ہوں کیونکہ اس دن میں میں نے میدے کے ساتھ اور کونسلور کے ساتھ کوٹنگ کی تھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں تھے لگے تو آج میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ سمپل اندر پوٹیٹو ہی ہے تو آپ اس کی کوٹنگ ذرا اچھی کر لیں تو کھانے میں اچھے لگے کیونکہ اندر اگر فلنگ چکن ویجیٹیبلز کی ہوئی ہو تو پھر تو دائی سے اس طرح سے ٹیسٹ تو آئی جاتا ہے اگر کوٹنگ نہ بھی اتنی اچھی ہو لیکن اگر سمپل اندر آپ کے ماشھ پوٹیٹوز ہیں بیسک سے مسالوں کے ساتھ تو پھر تھوڑی کوٹنگ اس طرح کی کر لیں کہ وہ کھانے میں اچھے لگے تو آج نے میں نے اس طرح سے یہ جو میرے پاس کرسپی بریڈ کرمز تھے وہ میں نے یوز کیے تھے ساتھ میں میں نے میں دیکھو نا پانی میں بلکل لیکوڈی سا اس کو سولیشن بنانا لیا تھا اس میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز لگائے ہیں اور یہاں پر ان کو میں نے فرائے کر لیا اور اب ابھی ان کی لوکوائز یہ آپ دیکھ لو کہ کتنے زیادہ کرسپی لگ رہے ہیں اور ابھی میں نے یہاں پر وولیم جو بلکل میوٹ پر کیا ہوئے ورنہ اگر آپ کو اس کا وولیم سنہی دیتا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وولیم میں کرنے سکتی کیونکہ اگر بہت ساری واضح آرہی ہوتی ہیں تو بہت ہی زیادہ کرسپی بنے تھے اور یہ والی کوٹنگ نے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے پاس کرسپی بریڈ کرمز نہیں ہیں تو جو سمپل میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا بریڈ کرمز جو گھر میں آپ لوگ بناتے ہو اور بریڈ کے ساتھ تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے اسے بھی بہت اچھے کرسپی بن جاتے ہیں تو ابھی پینا مطلب آدھا کھنٹا رہتا تھا افتاری میں آدھا پونہ کھنٹا بلکہ ساڑھے پانچ ہی ہوئے تھے اور تو میں نے سوچا کہ کچھ اور پکوڑے بنا لیتی کیونکہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ کچھ فرائے کر لیتی ہوں ایک اور چیز جو کہ فریزر سے نکال لوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ پکوڑے میں نے ابھی تک شاید اس طرح سے نہیں بنایا ہے پیاز اور آلو کے ایک دفعہ میں نے بنایا تھے چیکن کے پکوڑے اور شاید ایک دفعہ آلو کی جو گولگول پیسز کرتے ہیں نا اس طرح سے بنایا تھے تو لیکن اس طرح سے جو ہمارے دیسی اور جو سب سے سب گھروں میں کومن ہے پیاز اور آلو کے وہ میں نے بھی تک نہیں بنایا تھے تو میں نے سوچا بھی وہ بناتی ہوں یہاں پہ بیسن جو ہے وہ ری فل کرنے والا تھا وہ میں نے فل کیا ہے تو ایک گول میں میں نے پیاز کو جولین کٹ کر لیا تھا بلکل باریک سا اور آلو بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بلکل باریک باریک سے لمبے لمبے کٹ کر لیا تھے اس سے بہت ہی کرسپی اور مزے کے پکوڑے بنتے ہیں آلو اور پیاز کے تو ابھی بس میں میں نے بیسن ڈال دی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کون فلور بھی ڈالا تھا کون فلور وہی والا جس میں میں نے تھوڑا سا میدہ مکس کر کی جار میں فل کر دیا ہوا تھا تو سمجھ لیں میں نے ایک چمچ ڈالا ہوگا اور اس میں کٹی لال میرچ تھوڑی سی اجوائن اس کے علاوہ دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور اس کے علاوہ لال میرچ کا پاوڈر بہت سوڑا دو چھٹکی کے برابر ڈالا ہے تھوڑی سی بلکل ہلدی کیونکہ ہلدی کا کلر مجھے ایسا لگ جیسے اس دفعہ ہلدی اتنی اچھی نہیں آئی ہے اس کا کلر بہت زیادہ ہے لیکن ٹیسٹ اتنا نہیں ہے تو بس تھوڑی سی ہلدی ڈال دی تاکہ سیادہ کلر آج اور نمک ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر اجوائن ڈالی تھی اور ابھی یہاں پر مجھے مچے کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی کالے مچے ڈال دی تھی جو کہ میں نے پہلے نہیں تھی تو ڈال دی بس پانی سی مکس کروں گی اور پانی کمی رکھنا ہوتا ہے اور اس سے پھر بہت زیادہ کرسپی بن جاتے تو بس یہاں پہ اچھے سی انکو فرائی کر لوں گی اور یہاں پہ میں تھوڑا ڈپ ساوس بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ دو فرائی چیزیں میں نے بنای پکوڑے اور پوٹیٹو سٹکس تو میں نے سوچ ایک سوس بنا لیتی ہوں میں نے ہوں تو بس اس کو بس میں نے باہر لے تھی میں اور دوبارہ کچن میں میں اس کو مکس کیا ہے اور اب یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے شربت بنا لوں گی جہاں میں شریریقی بنا رہی سی سمپل سا اور بس میں اللہ حافظ